اس حوالے سوڑی صاحب آپ نے سٹوری بھی کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزارت خزانہ کے پاس اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج آپ جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ آپ کو ان جو دو تین چیلنجز میں نے بتائی اس کے علاوہ اس کو کیا امیجیٹلی کرنا ہوگا اپنا کلمدان سنبھالنے کے بعد کیونکہ آپ فینانس منس کو بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی نون لیگ پی 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 اور تاریخ انصاف ان تینوں کا ایجنڈا تقریباً فینانس کے حوالے سے ایک ہی ہے اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حکومتیں بچانی ہیں پارٹیاں بچانی ہیں اور ان کے اندر لوگ گھسے ہوئے ہیں جو اپنا کام کروانا چاہتے ہیں ان سے ورنہ ان کی پارٹیاں نہیں بچیں گی اب جو دو مہینے میں جو حکومت آئی ہے اس کو ایجنڈا چینج کرنا ہے ایجنڈا یہ چینج کرنا ہے کہ ان پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے بندوں کے نہیں ماننے انہوں نے ایک نیا ایجنڈا لانا ہے اور وہ ایجنڈے کی دو بنیادیں ہوگی ایک بجلی گھر بن چکے ہیں ان کو کامیاب کرنے کے لیے پچاس ارب ڈالر کا انتظام کرنا ہے تاکہ بجلی پہنچ سکے نمبر ٹو پانی ختم ہے زراعت تباہ ہو چکی ہے ان کو زراعت اور بجلی دونوں کے لیے ایجنڈا بنا کر ساری پاکستان کی جو وہ ہے فیفٹی پرزنٹر جو منصوبت بازسازی ہے وہ اس طرف کو لائے گئے